اسلام علیکم فرنڈز ٹی ڈبلیو انفرمیشن کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بارہ وولڈ بیٹری جو کہ اٹھالیس امپیئر میں ہے یہ ڈی سی روم ایئر کولور کے اوپر کتنا بیک اپ دیتی ہے تو چلیئے فرنڈز ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے گھنٹے کا بیک اپ دے رہی ہے لائف پروف کے لئے اس کے اوپر میں نے ایک ڈی سی بولڈ میٹر بھی لگا دیا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک گھڑی بھی رہ دیا ہے ویڈیو کو شارٹ کردے کے لئے میں نے اس کو فاسٹ موڈ میں کر دیا ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی ریلنگ سے چیک کریں کتنے فاسٹ یہ ریلنگ چل رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ گھڑی کے اوپر بھی نظر لگائیں تو گھڑی بھی کافی فاسٹ چل رہی ہے جی تو ناظرین ڈی سی روم ایئر کلور کو تقریباً چلتے ہوئے آدھا گھنڈا ہو چکا ہے اور ہماری بیٹری بارہ انشار یا چھے کے اوپر چارج ہے دیکھیں فرنٹس دیکھتے ہیں مزید کہ نیدر یہ بیٹری اس ڈی سی روم ایئر کلور کو چلا پاتی ہے یہ تو ناظرین ہمارے بی سی روم ایئر کلور میں پانی کی مقدار کم ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ فل کیا گیا ہے اور یاد رہے اس دوران جو کلور ہے اس کو باندھ نہیں کیا گیا تھا ناظرین یہ جو بلینو موٹر ہے یہ ڈی سی روم ایئر کلور کے اندر لگی ہوتی ہے اور یہ جب فل سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا والی جو موٹر ہے یہ سکس پوائنٹ فائی فور سیون کے قریب اور یہ ایمپیئر دیتی ہے اس کے علاوہ اس ڈی سی روم ایئر کلور میں واٹر جو پمپ ہے وہ بھی آن ہے اور جو دو پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ ایٹ ایمپیئر پر ہاور یہ کل دیون کرتا ہے پرنس یہ دونوں چیزیں اس وقت آن ہیں اور ہمارا یہ جو بیٹری ہے یہ دونوں چیزوں کو چلا رہی ہے جی تو ناظرین ہمارا ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے ایک پورا گھنٹا ہو چکا ہے اور ہماری بیٹری بارہ شارعہ ایک اور دو کے بیچ میں چارج ہے دیکھتے ہیں ناظرین اور مزید کنی دیرہ ہمارا ڈی سی روم ایر کلور یہ بیٹری چلاپ آتی ہے تب تک فرنس آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز فرنس جی تو ناظرین ہمارے ڈی سی روم ایر کلور کو اس وقت چلتے ہوئے ڈیٹھ گھنٹا ہو چکا ہے اور ہماری بیٹری ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے اس وقت تقریبا دو گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ہماری بیٹری ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے جی تو ناظرین ہمارے ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے تقریبا ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری بیٹری ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے ہیں تو ناظرین ہمارے ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے ہیں ڈی سی روم ایر کلور کو چلتے ہوئے اس وقت تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری جو بیٹری ہے وہ دس اشاریہ آٹھ کے اوپر چارج ہے اور یہ بالکل قریب پہنچ چکی ہے لو ہونے کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹری ٹن گولڈ تک کہاں تک ڈی سی روم ایر کلور کو چلا پاتی ہے یاد رہے فرینڈ سے کسی بھی بیٹری کی جو ڈسچارج لیمٹ ہوتی ہے وہ دس پوائنٹ دو تین کے گریم ہوتی ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ ٹن پوائنٹ فائف تک اس کو مزید ڈسچارج نہ کیا جائے جی تو فرینڈ سے ہماری بیٹری فل لو ہو چکی ہے اور اس نے اپنا مکمل بیک اپ دے دیا ہے ڈی سی روم ایر کلور اس بیٹری کے اوپر قریب قریب ساڑھے تین گھنٹے چلا ہے یہ ڈی سی روم ایر کلور فل سپیرز میں چلتا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیک اپ ساڑھے تین گھنٹے ہیں اگر تو اس کا جو وارٹر پمپ ہے اس کو آف کر دیا جاتا تو شاید کے مزید یہ بیک اپ بڑھ جاتا تو ایک آئی ڈی اے کے مطابق ہے اگر تو اس کا وارٹر پمپ آف ہوتا تو یہ مزید ایک گھنٹہ مزید چل سکتا تھا جو خرشید فین ہیں وہ ایک گھنٹے کے اندر تین امپیر کنزیوم کرتا ہے اگر تو اس کو آپ اس بیٹری کے اوپر آن کریں گے تو وہ پوری رات آپ کو بیک اپ آرام سکون سے دے دے گا کیونکہ یہ ڈی سی روم ایر کلور ہے اس کے اندر ایک وارٹر پمپ بھی آن کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بلینو موٹر ہے یہ اس سے زیادہ امپیر کی ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ امپیر کنزیوم کرتا ہے اگر تو آپ خرشید کا جو فرشی پنکھا جس کو بولتے ہیں اس کو آپ اگر بائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ یہ بیٹری لگتے ہیں تو آپ کو پوری رات آرام سکون سے بیک اپ دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سو امپیر کی بیٹری ہوگی تو وہ آپ کو یہ ڈی سی روم ایر کلور اس کے اوپر آپ کو پیک اپ ساتھ گھنٹے کا دے دے گا اسی طرح آپ مزید اپنی اپنی بیٹری کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹی ڈی 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 انفرمیشن کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹینکس فور وچی فرنٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبدہ کے لئے اللہ حافظ